آن لائن ایپسی کسی نے تیرہ ہزار روپے کا قرض لیا تو گھر بیچ کر سترہ لاکھ ادا کی فوزیا اور ان کے شوہر کو قرض ادا کرنے کیلئے گھر کی چیزیں فروخت کرنے کی نوبت کی ہوئی اس سوال کی جواب میں وہ کہانی چپی ہوئی ہے جس کو سنتی ہی انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے ان تمام تر واقعات کی بات کیا آن لائن کمپنیوں کی خلاف کاروائی ہوئی یا نہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے آن لائن لون ایپس کے حوالے سے پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کی ایپ سامنے آتی ہے اس کی پیچھے عوام کو دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے ناظرین آن لائن لون ایپ کو جہاں لوگ ایک آسان قرض لینے کی طور پر ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کرتے ہیں وہاں لون دینے والی کمپنیاں آپ کی ڈیٹا کو ہیک کر کے بعد میں آپ کو لون باری سود کے ساتھ وصول کرنے پر حراسہ بھی کرتے ہیں جو لوگوں کیلئے باعث خودکشی بھی بن جاتی ہے ناظرین آج ایک اور ایسی کہانی کی بارے میں آپ کو بتائیں گے جہاں پر ایک خاتون کا یہ بتانا ہے کہ میری شور کی ایڈٹ شدہ تصاویر جاننے والوں کو بیجی گئی جن میں میری شور کو برہنا حالت میں کسی دوسری خاتون کی ساتھ دکھایا گیا صرف کہ یہی بھی نہیں رکا تو میری تصویر کو غلط ویب سائٹ کے ساتھ نمبر کے ساتھ ڈال کے مجھے فون پر فون کی جا رہی ہے اور مجھ سے غلط مطالبی کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے فوزیا جن کا فرضی نام ہے شور نے چند ماہ قبل آن لائن لون ایپ سے دس ہزار روپے کا قرضہ لیا تھا اور کچھ عرصی بعد ہی دس ہزار روپے بڑھ کے دس لاکھ تک پہنچ گئی جس کے بعد فوزیا اور ان کے شور کو قرض اتارنے کیلئے گھر کی چیزیں تک فروخت کرنا پڑی سوشل میڈیا کی اس تیز ترین دور میں کہی نہ کہی انسان اس بات سے ضرور رہتا ہے کہ اس کی تصویر کسی غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائے کیونکہ اس کے بعد ان کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے فوزیا اور ان کے شور کو پیسے دینے کیلئے بلیک میل کیا جاتا رہا جس کے لئے ان کی تصویروں کو غلط استعمال کیا گیا ناظرین فوزیا کی شور کا سبزی کا کاروبار تھا جس میں وہ دوسری لوگوں کو ملازمت پر رکھتے تھے مگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس وقت ان کے پاس اپنے بچی کو بھی دودھ دینے کیلئے پیسے تک نہیں فوزیا اور ان کے شور کو قرض ادا کرنے کیلئے گھر کی چیزیں فروخت کرنے کی نوبت کیوں آئی اس سوال کی جواب میں وہ کہانی چپی ہوئی ہے جس کو سنتی ہی انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے سن دو ہزار بیس میں پاکستان میں کرونا کی دوران آن لائن ایپس کی ذریع آسان اقساط پر قرضہ دینے کا سلسلہ شروع ہوا اس قرضہ حاصل کرنے کیلئے لوگ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کیلئے قرض کے شرائط دیکھتی تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کچھ لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ متضاد کیا ہونے والا ہے مثال کی طور پر قرض واپس کرنے کیلئے کنوے دن کا وقت تو بتایا جاتا اور لی گئی رقم پر صرف تین فیصد سود ادا کرنے کا کہا جاتا تھا لیکن جب کوئی بھی شخص آن لائن ایپس کی ذریعے قرض لے لیتا تھا تو ایک ہفتی کے اندر ہی اس کو قرض واپس ادا کرنے کیلئے مختلف نمبر سے کال شروع کرنا ہو جاتی تھی اور دن بہ دن قرضے کی رقم دگنی ہو جاتی ہے جب کوئی بھی ایپل سٹور یا ایپل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے تو صارف سے فون رسائی کیلئے اجازت مانگنے اور رسائی دیتی ہی صارف کی فون کا ڈیٹا متعلقہ کمنی کو مل جاتا ہے ایسی ہی فوزی اور ان کے شوہر کے ساتھ ہوا ان کو ایک ہفتے بعد فون آیا اور ان کو کہا گیا کہ جو قرض انہوں نے لیا ہے اس کو ادا کرے ورنہ اسے اس پر پانچ ہزار سود ادا کرنا پڑے گا وہ اپنے اس تلخ تجربے کے بارے میں بتا دی ہے کہ میرے شوہر کو فون پر بولتے ہیں کہ پیسے دو ورنہ ہم تمہارے جاننے والوں کو بتائیں گی کہ تم نے قرضہ لیا ہے اور اب واپس نہیں دے رہے میرے شوہر نے کہا کہ کنوے دن کا وقت تو اب ہے اور اب ہمیں ابھی قرض واپس کرنے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں خیر ہم نے کس طرح پانچ ہزار ان کو دے دی مگر یہ سلسلہ یہی نہیں رکا وہ کہتی ہے کہ ایک وقت کا کانا ہے تو دوسری وقت کیلئے انتظار کرنا پڑتا ہے میں اور میری شوہر جو ہے وہ گزارہ کر لیتے ہیں مگر میرے ایک بیٹی ہے جو کم کانا ملنے کی وجہ سے اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ وہ اب بتا نہیں سکتی فوجہ نے بتایا کہ ان کے شوہر ان حالات سے تنگ آگئے انہوں نے چند روز قبل دو بار خودکشی کی کوشش بھی کی انہوں نے مجی اور میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکال کر پنکی سے لٹک کر خودکشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ روز روز فون آنے کے بعد ہی انہوں نے ایک مرتبہ کرنٹ لگنے سے بھی خودکشی کی کوشش کی فوجہ اور ان کے شوہر جیسے ہزاروں فراد جو اس آن لائن فراد کا شکار ہوئے اور بلیک میلنگ کا سامنا کرتی رہے آن لائن ایپ سے کسی نے تیرہ ہزار روپے کا قرض لیا تو گھر بیچ کر سترہ لاکھ ادا کی کسی نے بیس ہزار لی تو تیرہ لاکھ ادا کرنے کیلئے اپنی دکان اور بیوی کی زیور تک فروغ کر دی اس کی ایک اور مثال صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کا بھی ہے جہاں پر بیالی سر محمد مسعود نے ایسی آن لائن ایپ سے قرضہ لیا اور بلیک میلنگ سے تنگ آ کر مبینا طور پر خودکشی کر لی محمد مسعود کی خودکشی کی بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس ایپس اور آن لائن اور ان لوگوں کی خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد حکومتی داری حرکت میں آگر انہوں نے فراٹ کرنے والی کمپنیوں کی خلاف ایکشن تیس کر دیا ان تمام تر واقعات کی بات کیا آن لائن کمپنیوں کی خلاف کاروائی ہوئی یا نہیں فراٹ کا شکار ہونے والے چند افراد سے بات کی تو معلوم ہوا کہ کئی لوگوں نے ایف آئی اے کو کئی بار ان ایپس کے متعلق آگاہ کیا مگر کوئی محسر کاروائی نہیں کی گئی ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ اسلام آباد آیاس خان نے میڈیا سے بات کر کے کہا کہ اب تک جو بھی ایسی کمپنیاں آن لائن فراڈ میں ملوث رہی ہے ان کی خلاف کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے آیاس خان کا کہنا تھا کہ ان کو کئی عرصے سے آن لائن ایپس کی حوالے سے شکایات موصول ہو رہی تھی جس پر انہوں نے پہلی ہی انکوائیری شروع کر رکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایپس گوگل یا پلے سٹور ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے تو ان کو سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ کہ ایپس کونسی کمپنی ہے کی ہے اس کا بانی کون ہے اور باقی تمام معلومات ان کے پاس موجود ہوتی اسی وجہ سے جب ہمیں شکایت موصول ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے اس ای سی پی سے پوچھا کی کیا ایپس جن کی خلاف شکایت موصول ہوئی لائسنس شدہ ہے جس پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایپس لائسنس شدہ نہیں ہے اگر کسی ایپ کو لائسنس حاصل کرنا ہے تو وہ بھی ان کی قانون کی خلاف فرضی کر رہی ہے قیاس خان کہتے کہ کیونکہ ان کی قرض دینے والی ایپس کی کوئی دفاتر نہیں ہوتے اور نہ قرض دہندگان کو ہر مطبع کسی نئے نمبر سے قرض واپس کی کال آتی ہے اس لئے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا ٹکانہ کہاں پہ ہے وہ کہتے کہ ان کمپنیوں سے آنے والی کارلز کو ٹریک کرکی کا روائی کی گئی ہے اور حال ہی میں محمد مسعود کی مبینہ خودکشی کی بات ان کا روائیوں میں تیزی آئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے سات ایف آئی آر درج کرکی پچیس افرات کو حراست ملی ہے جبکہ سات کمپنیوں کی کارلز سینٹر کی صورت میں موجود دفادر کو بن کر کے 35 اکاؤنٹس جو ہے وہ منجمت کر دیئے آیاس خان بتاتے کہ سائیبر کرائم کا سب سے سخت قانون تصویر کو ایڈٹ کرنے والوں کی لئے بنایا گیا ہے جس کے تحت ایسا کرنے والے شخص کو پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے یہ ناقابل زمانت جرم ہیں اور اس میں جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے آیاس خان کہتے کہ ان ایپس کی ذریعے فراٹ کرنے کے بارے میں بہت ساری لوگوں کو علم نہیں ہے راوالپنڈی کی شہری کی مبینہ خودکشی اور اس کیس میں ان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور فون کی ریکارڈنس کی وجہ سے لوگوں کو ان ایپس کی بارے میں علم ہوا ہے سائیبر کرائم اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈائریکٹر آس خان نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو تنگ یا حراسہ کیا جائے تو وہ بھی سائیبر کرائم کی ویب سائٹ پر یا اپنے علاقے میں فائی یہ سائیبر کرائم کی دفاتیت میں جائے کر شکایات درج کروا سکتے ہیں انہوں نے یقین دلوایا کہ ان لوگوں کی خلاف فوری کاروائی کی جائے گی ناظرین کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اگر آن لائن لون ایپ سے پیسی لینے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے جس کا آپ کو خود بھی نہیں بتا اپنے پروڈیوسر ساجد اللہ کے ساتھ محمد باسخان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ